لجڑا آواج پنجاب، جگمی سنگ براد، اتوارڈی شہری، تھوڑا انداز، ایڈا وکھرا ہندہ سی تے او پھر لمحے سامنے تو لوگ کا جو گیب رہا، او دا کی کا کیونکہ میں پارلمنٹ دے دو چناؤ ایک گیارہ ہزار ووٹ تے ایک چودہ ہزار ووٹ تے جو دو خا رہا لیکن اے دے باوجود میں کانگریس ورکنگ کمیٹی دا میمبر خوننا تے انہا ساریاں مدیاں تے پیرا دیتا خونکہ منتری سانے پنجاب دے پرکاہ سنگھ بادلہ، انہا دے سپتر سکبیر سنگھ بادلہ چون چہرائے جی جی آج انہا دی اگواہی دے ویچی چون لڑ رہے ہوں کمیلا جہاں جیڑا لہو ہے میرے پورکھاندہ میں اوس لہو دی وچار تارک بلندی لئی اے جوائن کیتا شرومنی کا موڑتوں سکاندر سنگھ ملوکا بھی ٹیکٹر مانگ دے سی جنہاں دونہ نے جگ جار کیتا ہے ایک بار روز بھی ہویا ہے سکبیر سنگھ بادل گئے وہ کہیں دے من گئے ہیں یہ واجئے آ رہی ہے کہ اندروں اندر ہی ملوکا سا موڑتے ورود کر رہے ہیں شرومنی کالی دل دی سرکار پچھلی سرکار موکے کافی ایلیگیشن لگیا ہے سب تو بڑا شریف گرگران صاحب جیدی بیاد ویوس راج ویچ ہوئی اس تو بعد نشاندہ موتا بڑا بڑا موتا رہا ہے ایک گھٹنا ایسے ہو گئی تو جو پرانی گھٹنائیں ساری وہ ناں ہوا بیلکل زایا کرے جدو ایک اہتا کال تکتے جا کے گرگران صاحب مہارای دی حجوریچ کہ اوز پروار دا کاکھ نہ رہے جی نے بے ادبی کرائی ہے اوہ پشتانہ کاکھ نہ رہے جناں دیکھ رانچ ساتھ گرانے ایک ایک پوت بکشیا ہے اگر اوہ کال تک تے سوپ آ دین تے دوبارہ پھیر پولٹیکل ہی ہونا تے جام لگن جو سلیبہ تے ٹنگے نے لتھنے نہیں راج بدلنگے سورج چڑن لینگے جے ہواے رہی کبراں ہوتے تک ہی سب کراں ویچ بھی دیوے بجے رہنگے آب دے آپنوں اوپلوان چڑا کے اندر سی میں نوں تین سو ستارٹ دھا آؤں دے ہے تے میں تا دگنے ہی کسے تو نہیں اوہ چرنجی سو چنینے اے ماریا سپاٹ چک کے ترتی دے ہوتے رجوارہ شاہدیاں گوڑیاں لواتیاں ایک دلت پروار چو اٹھے نوجوان نے اور وہ پنجاب دے مکمتری بنے ہیں کسی نے کہا نا دیا جس کا محلات ہی میں جلے چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کے چلے وہ جو سائے میں ہر مسلحت کے پلے ایسے دستور کو اور صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا اس رہے نا ساریاں پارٹیاں جائسے بندے بیٹھے ہیں جیڑے امرندہ سنگھ دی پولیٹکس انہوں ریجیکٹ کر دے کہ وہ ایک کارتک سیمت پولیٹکس ہی ہے گوریاں ملے انگریزہ ملے ٹیرریزم ملے دونے پاس سوڈا کر دے رہے ہیں سسیکال جی تسی دیکھ رہے ہیں لوگ کو آئی ٹی وی تے میں منندر جی سیدھو دوستو دو ہیار بائی دیاں چونہ جمیں جمیں نجدی کھونیاں آ رہی ہیں تا ساریاں پارٹیاں والوں آپ کو اپنے امیدواراں نو ٹیک ٹاوی دیتیاں جا رہی ہیں نال دی نال دی ہر ایک مددے دیوتے پنجاب دیوچ جو مددے یا انہ دیوتے بھی پرپورا رائی نیتی کیتی جا رہی ہے چاہے کسانی دا مددہ ہوئے چاہے پشلے سرکار کالی پایت پا دی سرکار دیوچ ہوئی شریف گروگران صاحب جی دی بید بیدہ مددہ ہوئے جاں ہور مددے ہونو نا تے اس وقت ساریاں پارٹیاں آپ کو اپنے دعوے ٹھوک رہنگیاں کہ اسی اس لیے کیتا اسی اس لیے کیتا دو ہیار بائی دیاں چونہ کافی خاص رہنگیاں کیونکہ انہ چونہ دران کسانی اندولان دعوی پر باب روئے کا دو ہیار بائی دیاں چونہ لئی موڑ حلکیتوں شرومنی کالی دلولوں جگمی سنگھ برار نو ٹیکٹ دیتی گیا جگمی سنگھ برار جینا گربت کر دی ہیں بہت مہربانی مندر جی سیدو صاحب بہت تانوات پڑھا پہلا داشت کا انداز دی ہے کہ جگمی سنگھ برار نو پنجاب دے لوکا نہیں واجے پنجاب دائرہ خطاب دیتا سی جو دوں میمبر پارلیمنٹ سی تا واج چک دے سی پنجاب دی جڑے ہے وہاں لوک سوا دے بچ تا او دوں انہوں خطاب دتا گیا سی برار صاحب سب تو پہلا سوال جڑا آواج پنجاب میس سنگھ برار بوڑ گیا پھر باقی بڑھا رہا دا بے سی جنگ دا تھوڑی شہری تھوڑا انداز ایڑا وکھرا ہندہ سی تے او پھر لمبے سمیں تو لوکاں چون گیب ریا او دا کی کار سی مندر جی جی اکتہ یہ ہے کہ اے آواز پنجاب دا خطاب میں نو ایس کر کے نہیں دیتا گیا کہ میں کسے راجنیتک پارٹی دی لائن نو یا پارٹی دے پروگرامز نو کو بہت بڑی مانتانا چکیا یہ نا میں نو اس کر کے دیتا گیا کہ ایٹی فور چوراسی دے دخانت تے او دو بعد بانوے تک تیرا دخانت سی پہلی بار ایچون نائنٹی ٹو دی ہوئی اور میں نو پارلمنٹ وچ پانچن دا موقع دیتا فرید کورٹ لوگ سبا حلکے دے ووٹرانے اور اتھے چوراسی دے دنگیاں تے پنجاب دے پانیاں تے آپریشن بلو سٹار دے دخانتے تادا دے اتھے ماں بھولی لئی ہندوستان تو باہر رہن دے اپنے پاہیچارے دیاں ہون دیاں مشکل ہاتا لئی میں ٹوینٹی فور سیون سٹڈی کر کے ہندوستان دی پارلمنٹ تقریبا روز ساڑی ریس لگ دی سی پارلمنٹ دے کچھ میمبرز جڑے ایکٹیف سی کہ آپ دی صوبے دا آپ دے عوام دا لوکان دا دکھ دا کیونکہ پنجاب دا دخانت بڑا وسیع سی ہو دا او دو اتھو تاکسی کے چھوٹیاں مقابلیاں بچ بھی بندے مارے گئے سی تادا بھر کا کارا قانون میں پہلی وار راج ببر نو انہا بانوے ترانوے دے دہا کے آنچ تادا دے برودھما گی تے لہ کے آیا سی یہ پارٹی ہی تاں تو اوپر سی پارٹی میں نو روک رہی سی کانگرس کہہ رہی سی انہا مدیا نو نہ اٹھاؤ چراسی دا مدہ نا اٹھاؤ پنجاب دے پانیاں دا مدہ نا اٹھاؤ نر سے مارا ہونے کیا کیبنٹ منسٹر میں تو انہوں لیلانگا پندنا دے اندر اندر کیونکہ ہریانے دے چناؤ ہن اگر پنجاب کے پانی کی بات کروگے تو ہریانہ میں چناؤ ہار جائیں گے میں کہہ جی آپ ہریانہ میں ہار جاؤ آپ سارے دیش میں ہار جاؤ لیکن میں اپنی دھرتی اور مالوہ دے جڑے سوڑا لاکھ اکڑ پومی بنجر ہونی ہیں اس ایس وائی ال اور انیکہ جڑے پنجاب دے ورود فیصلے سن یہ جڑا کیپٹن امریندر سنگھ والوں دھوزار تینج ٹرمینیشن آف آل پریویس اکڑ جڑا پنجاب دی ودان سوا وچھ مطا لے کے آیا جنہوں ساریاں پارٹیاں نے سپورٹ کی تا اوہ دا ایڈا ڈرافٹ ہے جگمیت سنگھ برار دی تھوڑے بڑے پڑا دی پنجاب دے اکتی پت دی جڑی سپیچ ہے اوہ دے تو چکیا گیا ٹرمینیشن کے سارے اکڑز نو رد کر دے اس کر کے میں بڑی نمرتہ نال کہنا چونہ کہ آوازیں پنجاب دا وی خطاب میں نو تجھ ہران ہوں گے کہ ملیر کوٹلا دی ترتی تے جڑے پترکار سن اس مہلے چھوٹے اخباران دے جڑے نکے نکے اخباران دے اور جنرلزم دی بڑی واقفیت رکھ دے سی انہوں نے کٹھے ہو کے ایک خطاب میں نو دیتا اور میں جاندہ تک نیسی ہونا نو زندگی دے ویچ اس کر کے میں کوشش کیتی ہے کہ میں live up to that name میں اوپرالہ کرا ہاں میرا gap رہا جڑے تو سوال کیتا ہے کہ اوہ آواز جڑی ہوں میں بلند کیوں نہ ہوئی کیونکہ میں پارلمنٹ دے دو چناؤ ایک گیارہ ہزار ووٹ تے ایک چودہ ہزار ووٹ تے جدو ہا رہا تا نیچرلی پولیٹکس دے ویچ جڑے elected تو ڈی پوزشن ہے وہ دیتے جدو اثر ہوندہ ہے تا پھر اوہ آواز اوہ اس بلندی نال فورم نہیں ہوندہ there is no platform توڑے کو لے لیکن باوجود میں کانگریس ورکنگ کمیٹی دا میمبر خوننا تے انہا سارے آمدیاں تے پیرا دیتا تے میں اے بھی انفارم کر رہا چونہ ہے توڑے رہی مندر جی جی سارے سدو صاحب پنجاب دے لوکانو جڑے سارے دیکھ رہے نے توڑا پروگرام کہ کسانی اندولن تے کیونکہ ایک میں تو انہوں بینتی کرنا چاہنا ہے کہ we can't generalize politics اسی راج نیتی نو جنرلائز نہیں کر سکتے ایک ہزارہ ہیں میرا passion رہا ہے politics اور history میں student movement تو emergency دیورت گرفتاری دیتی پہلی واری 17 سال دیو مرچ میرے فادر بھی کہہ دا emergency جو میں بھی کہہ دا اس کے ہی political activist رہے ہیں student movement تو اور پہلی پنجاب کسان سنگھا ہش سمتی عجمیر سنگھ لکھوال بلویر سو راجی آل انہاں راڑکے اسی بڑھائی اور میں جیل چرے آتے ہار چینہ دے نال انجاب دیاں ساریاں جیل آج اور ہندوستان دیاں جیل آج علی پور تیہار میں نو انہی کا وار گرفتاری جڑی ہے نا مدیاں تے دین دا موقع ملے کہ تو کہن دا پہاوے ہے کہ کنٹینیوٹی مدیاں دی تے وچاراں دی وہ جاری اس کر کے میں مور لاؤنا ہے کہ وی سو ویچ جدو چووی جون نو اے نوٹیفکیشن آیا ہے اور جنہاں آڈیننسز رائیں پنجابیت دا ہندوستان دی کسانی دا مزدور دا کورپریٹ کرانے نے پروگرام بنا کے گالکوٹن دی کوش کی تھی میں او دے ورود ایس کور کمیٹی میمبر پہلی آواز شروعومنی اکالی دا لے اندر میں بلند کی تھی اور ایکیا کہ سانو آج جی انہ نو ریجیکٹ کر دینا چاہید ہے سانو بی جے پی دا سات چھار دینا چاہید ہے کیونکہ بی جے پی ہندوستان دے ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہید ہے کشمیر توڑتا نقشے تھے ہنے پنجاب نو آرث کنگرور پنجاب دی توڑنا چاہید ہے اس کر کے واہ گروہ دی کرپا دے نال ورکنگ کمیٹی چوہی میرے تے اس کر کے ایکشن لیا گیا کانگرس چوہی میرے تے اس کر کے ایکشن لیا گیا کہ میں ویدن پارٹی فور میں کیا آؤ منتھن کریے آؤ ویچار کریے کہ چتالیس ہی ٹا رہے جان کانگرس دیاں جڑی ساڑھے تین تین سو جتی رہی ہے او میری پارٹی دے کچھ نیتا ونو چنگا نہیں لگیا امریندر سنگھ رہا نے او سوڑے ایک پومکہ نباب کے کہ ایک عوامی اگر برابردہ چلو آپ پھر کیا زاتاں پاتاں جتاں وشواس نہیں رکھ دے لیکن انہوں نے لکھ کے دیتا کہ جے برابردہ جات لیڈر میرے پنجاب چکیم ہو گیا میں نو کہہ بھی دیتا گیا سی دو وار پنجاب دے مخمنطری دی سانچ کون لے اور پردان پی سی سی دو واری بنان لے لیکن جڑیاں شکتیاں رجوارہ شاہی سرمایہ داری جڑی جڑی دلتروں اپوز کر دی سی اس پہلے جی نے کے پی جدو پردان بنیا انہوں بھی اپوز کیتا شمچیر سنگھ دولو نو اپوز کیتا ایک دن جڑے رجوارے کانگرس دے سرمایہ دار لیڈر سی انہوں نے دلتا نو سپورٹ نہیں کیتا میں انہوں نے سارے پروگرام آج پنجاب چھ پہنچیا اور انہوں نے تانواد کیتا کہ اگر کوئی کسانی چو اٹھ کے دلت گریب نہ کھڑا ہے وہ سادے نہ کھڑے نے آج پولٹیکس دے وے چینجز آن دی ہیں اے پارٹی دا کانگرس دا فیصل ہے لیکن ایک بڑی تخاصک میں سمجھ دا ہے کٹنا ہے کہ جیڑی گال نو سکھا سکھ دے انہوں اے دن آئے چاہے ہو کسے پولٹیکل پارٹی لے آن دے گئے ہوں میں یہ گال نہیں کرتا کہ رجوارہ شاہدیاں گوٹیاں لوا دیا ایک دلت پروار چھو اٹھے نوجوان نے اور اوہ پنجاب دے مکمتری بنے ہیں اے پارٹی دے وچار تارک مکمل طور تے انہوں نے مکمل طور تے انہوں نے لیکن سوال ہے کہ اے جے آف دے آپ نو اوہ پلوان چڑھا کہنے دا سی میں نو تین سو ستاٹ دھا آن دے ہے میں تا ڈگنے ہی کسے تو نہیں اوہ چرنجی سو چنینے اے ماریا سپاٹ چک کے ترتی دے ہوتے ایک نمی کٹنا ہے پنجاب دی راج نی تھی راج نی تھی نمی کٹنا ہے پرار صاحب تسی گل کریے سی تسی اوہ سمی مکمانتری رہے پنجاب مکمانتری سان پنجاب دے پرکاس سنگ بادل انہ دے سپتر سکھ بیست ہیں بادل نو چون چہرہ آیا سی آج انہ دی اگوای دے وچی چون لڑ رہے ہوں کمی لگ رہے ہیں گوڈ کسچن ہے بہت اچھا سوال ہے اور بڑا دیگر سوال ہے دیکھو پنجاب دے وچ دو ہی پولیٹیکل پارٹیز ہن جن اندھا ایک بیک گراؤنڈ ہے سو ورے اندھا آتے ہاں سے شرومنی اکالی دل دا ویکتی آن دے چلے جاندے ہیں شرومنی اکالی دل نے اپنا نام ہی بدل لیا ہے شرومنی اکالی دل بادل نہیں ہے ہن شرومنی اکالی دل ہے یہ دے جھ لکھاں بنیانیا شہادتاں قربانیاں تیاغ ہے میں نو جدو کانگرس نے سیوہ منظور نہ کی تھی میں نو دس وار پرکاس سنگ جی بادل اور سکھ بیر جی دے ورد چونہ دے وچ اتار کے پر واران دے وقت وقت اسیمبلیاں ملے پارلیمنٹ ملے میرے برادر ملے تے او بھی سیوہ نا جدو منظور ہوئی تے میرے کوئے اک کوئک رہا سی کہ میں آپ دے پرکیاں دی جڑی لاؤ نال رنگی ہوئی اک ترہ نال ترتی دے شرومنی اکالی دل دا نگر تیاس ہے میں اس پارٹی نو اس کر کے جوائن کی تا کہ ذات پادہ سی خندن کر دے ہیں سب تو ود قربانیاں اکالی دل دے کارکنہ نے دیش دی جنگے زادی لی دیتی ہیں سب تو ود گدری بابے کرتی کا میں آگو رہے پنجابی صوبے ویڑے ایتھے شاہتا ہوں یہاں بٹھن ڈے دی جیل چتے آپ بیٹھے ہیں جدو لوکا نے پنجابی صوبے دا کارکنہ نے کالی دل دیا نے مانگ کی تھی ایمرجنسی دی لڑائی گردوارہ نو ازاد کرون دی لڑائی اور انیکہ وار جڑی ہیں سیول لیبرٹیز نے خود مختیاری دی مانگ سب تو پہلا شیخ عبداللہ ساپرکاج سنگھ جی بادل کرونا نی دی میرے لیٹ فادر سردار گرمیت سنگھ جڑے چار وار پانچ وار ایم ایل اے رہے منتری رہے لاغ ریجویٹ سن انہا نے ڈرافٹ کیتا سی مور پاورس ٹو دا سٹیٹ دا مطا جڑا ہے گیا اور انہا نے ویڑے ہی سن انہتر دے ویچ اٹھاٹ انہتر جڑی ایم ایس پی ہے میرے فادر فود منسٹر سار ہو دو کوکہ بہت سما ہو گیا ایس جنریشن نو نہیں پتا ایم ایس پی دی انٹروڈکشن انہا نے ایگریکلچر پرائیسز کمیشن دے میمبر ہونا تے ہو دو ایڈ دا ایج آف فورٹی تھٹی ایٹ تھٹی سیبن خیر ایم ایل اے تو اٹھائی وریاں دی عمرچ ہی بن گئے سا ساپرکاج سنگھ بادل تی وریاں دی عمرچ بنے ایم ایل اے ستمنج آج ملوٹ تو میرے فادر بھاگا پرانا تو انیس سو ستمنج آج اٹھائی وریاں دی عمرچ او ایم ایل اے بنے ایس کر کے او جڑا سفر ہے شروعومنی آکالی دل دے وچ جو اتحاصق قربانی ہے ایس کر کے میں مناسب سمجھا کہ اگر پیشن ہے میرا پولیٹیکس اگر میرا ہسٹری نال سٹوڈن مومنٹ ویڑے تو سبند ہے پنجاب دی ترتی نال پنجابیت دا نعرہ بلاند کیتا ہے ایک سیکلر وچار تارہ جو باب نانک دی ہے سرباد دے پلے دی انہوں مانگیا ہے آئی نیڈا پلیٹ فارم میں نو پلیٹ فارم دی لڑ سی میں تانوا دی ہیں شروعومنی آکالی دل دی لیڈرشپ دا جنہاں نے میں نو میں تا پناہ شب دی ورطانگا اگر ایک میجر پارٹی جی دی میں ورکنگ کمیٹی دا میمبر رہا ہوا اگر وہ میری ایوی گال ٹولریٹ کر رہنو تیار نہیں کہ تسی انٹرسپیکشن کیوں مانگی تو اسی اے کیوں کیا کہ چالی بندے جتے ہیں سمیقشا کریے اگر سمیقشا دی مانگ کرنا ورود ہے تو میں ورود کردہ رہوں گا میں کیا سے اور چودری بھرندر سنگ وہ دو ورکنگ کمیٹی دے میمبر سن انہاں نے بھی میرا ساتھ دیتا آجو بھی کانگریس نہیں آجو بھی جین دی ریلی دے ویچ کسانہ دے انہ مسئلیاں دے سامنے آئے ہیں اس کر کے ایک کٹنا جڑی ہوئی ایک کٹنا دا میں سمیدھا ہے کہ میرا جیڑا لہو ہے میرے پرکھان دا میں اس لہو دی بچار تارک بلندی لی اے جوائن کیتا شرومنی کالی شرومنی کالی دل دی سرکار پچھلی سرکار موکے کافی ایلیگیشن لگے ہیں سب تو بڑا جی اسی کہہ لیے جیڑا پاونا ونا سبانتا ہے اوہ شریقر گرگران صاحب جیڑی بیاد بیاس رائی ویچ ہوئی اس تو بعد نشاندہ موتا بڑا وڈا موتا رہا ہے آج جو بھی پنجاب دے پینڈ پینڈ دے وچے موتا ہو رہی ہیں مہرائی دے وچے ہو رہی ہیں ہر ہر پینڈ دے وچے اینہ مدیان دے ہوتے ہیں پھر کمیں لوگ کانو جواب دے ہوں گے کیونکہ تسی بھی کسے سمیدھے مدی اٹھاؤں دے رہی ہوں بہت سمپل ہے بہت سمپل ہے ایک کیونکہ کوسچنیر جیڑا ہے گیا ہے یہ دیتے یہ ریسرچ نہیں ہوں دی جنہاں کوسچن تو سیدھا بہت لائک جینرلیسٹ ہو دیکھو میرا انہ مدیان نال کوئی سمباند نہیں ہے کیونکہ میں دو ہزار انہی دے وچے رومنی اکالی دل چاہے ہیں پر ایس گال نال بھی بچت نہیں ہوں دی کہ میرا سمباند نہیں ہاں پارٹی میں جوائن کیتی ہے لیکن تونوں یاد ہونا ہے کہ دو ہزار تیرہ سب تو پہلا نشاندے ورود اگر پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ دے وچے آرگیو کی تھا کہ اس کسے نے جو بھی نشاندے وچے لپسان چاہے ہو کانگرس دے کار کن ہون چاہے ہو کالی دل دے ہون چاہے ہو باقی پارٹیاں دے ہون میں نو یاد ہے کہ کانگرس دے ایک پردان دے ورود بھی امریندر سنگھ جی نے مخمنتری ہو کے چٹھی لکھی سی سونیا گاندھی نو کہ انہاں پروار جیڑا او نشاندے وچے ایسو لے لگیا ہویا کے لالا اور کروڑا ریپیاں دا چھ ہزار کروڑ دا جیڑا ہو بزنس دیگا انٹرنیشنل ٹیرونیزم نو کرن لہی او دے چھے میں آرگیو کیتا اور جسٹس سنجے کال جڑے ہون چیف جسٹس بانگے سی تامل نادو اور دکھن دے وچ کتے اور بڑے سینئر جاڈنے ہون سپریم کورٹ دے وچے انہاں نے کیا مستر برار the way you are putting up the case I think you are an advocate I said yes my father was also an advocate I am taking up this issue historically because یہ ساڑی سروائیول دا سوال ہے انہاں نے اس سے بھیلے نوٹس چاری کر کے یہ جڑیاں کاروائیاں دا خون ذکر ہو رہے ہیں کہ لفافے باندخان کی انہاں چھپیا ہویا ہے میں منندر جی توڑے رہی پہلی وار یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنا چاہنا ہے کہ نشیاں دے مدے تے اور انہاں تمام کرپشن دے مدے آتے جگمیت سنگھ برار دی ساتھ قرآن دی میرنا آواز بلند رہی ہے مدے ہوتے جدو پردان کالی دل اور ساپرکاش سنگھ بادل پریزیڈنٹ اور پیٹرن کالی دل اور ہر سمر اپنے پہنجی ہو رہی میسز بادل سکبیر سنگھ بادل فورمہ یونین مینسٹر انہاں دی چون ہوئی ہے تھے سب تو وڈا مدائے بنایا گیا کہ انہاں نے بے عدوی کرائی ہے لیکن لوکہ نے فتح بکشی ہونا نو یہ کریئیٹڈ پولیٹیکل آنسلوٹ ہے کہ بے عدوی انہاں نے کروائی بے عدوی جو انہاں دا کیوں تھے رول ہے اے آپاں جاندے ہو چیف منسٹر سی انہاں دی انڈلجنس ایزا چیف منسٹر خونی سی منتار سنگھ براد کو کیوں فون کیا انہوں نے ادھر فون کیوں کیا اس لیے دی لانڈر آڈر سیچویشن نو اکثر چیف منسٹر اگر سجگ نہ ہوگے میں تو سمجھ میں اس گل دی شاباج دینی چاہی دی ہے جو میں چودری بنسی لال نے ایک بار میں نے یاد ہے اس لیے کیونکہ یہ پولیٹیکل کوسچن ہے انہوں نے ایک ڈیپٹی کمیشنر نو فون کی تھا کہ کیوں بھائی جو بھی ناسی ہونا دا آپ کے گاؤں میں آپ کی جورسڈکشن میں مرڈر ہو گیا ہے رات آپ کو معلوم ہے کہ رلہ رام کا مرڈر ہو گیا ہے اگر مکھ منتری کو معلوم ہے کیا ہو گیا اور آپ کو معلوم نہیں ہے تو آپ کا وہاں رہنے کا ڈی سی کیا مانا ہوا میرا کہندہ مطلب ہے کہ اوڈے وچ جدوں ایک ایتا کال تک تے جاکے گروہ گرانسا مہارائی دی ہو جوری چھ کہ اوز پروار دا ککھ نہ رہے جی نے بے عدوی کرائی ہے اوڈیا پشتانہ ککھ نہ رہے جنہاں دیکھ رانچ ساتھ گرانے ایک ایک پوتھ بکشے آئے اگر اوہ کال تک تے سوپ آ دین تے دوبارہ پھر پولیٹیکل ہی ہونا تے جام لگن میں سمجھ دیا ہاں یہ میں مندہ ہیں کہ کچھ کچھ کارنا کر کے کچھ گلتیاں حکم رانا تو چاہے کوئی بھی ہوئے مندرجی جی تُس ہی کالوں چیف میسٹر بانجو تو ایر از ہیومین گلتی منوک ہی کردہ ہے گلتیاں بھی خویاں ہن انہاں گلتیاں دا پس چہتاب بھی کرندہ پارٹی ویلو وقت وقت سمیان تے پانڈے مانج کے گردوارہ صاحب جا کے پر ایوی نال مننا چاہی دا ہے کہ سو وریاں دے اس اتحاس چھ پنجاتر وریاں دا جڑا اتحاس ہے گورو میں ادھے اکثر شروعومنی اکالی دال لے اس پروار دا یوگدان بھی ہے انہوں اپا اینے اگنور کر سکتے کہ ایک گھٹنا ایسے ہو گئی تو جو پرانی گھٹنائیں ہیں ساری انہوں اپا بلکل زائع کردے یہ میں آپ دے ورودیاں لے بھی مند ہیں یہ میں کانگرس دے لیڈران لے بھی مند ہیں میں کانگرس دے سینئر لیڈرز جڑے صدار دربارہ سنگھ ساچ سوارن سنگھ کامڑے رام کرشن انیکہ کروانیاں کرنوالی سابیاند سنگھ جڑے کے پنجاب دے مکم ہے انہوں دنہاں وچ بھی انہوں بے شک میرے راجنیتک مط پے دو انہوں نال بھی رہے جڑے فیک انکاؤنٹرز دے ہوتے میں کیا ہے پولیٹیکل مسئلہ ہے انہوں کو کہن دے سی لائنڈ آرڈر مسئلہ ہے میں کپی ایس گیل اور انہوں نے ویروت کی تھا پبلکل ہی ویروت کی تھا کانگرس رین دے ہم ویروت کی تھا کانگرس دے ایم پی ہون دیویاں گرفتاری دیتی انیس سو تران میں دے وچ بڑے حل جیل دے وچ ایک بہرکچ پرکایسو بادل صاحب لوندر صاحب پوندر تے نال تین سا صاحب ایک بہرکچ جگ میر سنگھ برانج میر سنگھ لکھوال برویسو راجیال درشن پال کانگرس دے بیچ آج کیونٹ رینکان تے بیٹھے جی جی کہ میں دیکھتے ہوں پر جکن دے گروہ نالو جے چھے لاغ گیاں کہ جو خوشی ہون دیا جا آئے لاغ دا بھی ہون میں پیچھے رہ گیا میں نوں ایک بار ہی شاستری جی رہے ہے سپیکر دلی بدان صواد وہ سارے نوں کانگرس دے لیڈرز نوں تسی جنبا سکر کار رہے ہو جان دے سا انہ نے ایک ہندی دا بڑا محاورہ سنایا سی کہ شیر سے بڑا بھگھیر شیر ٹپے نو پال تو گیارہ ٹپے بھگھیر میرا کہنے مطلب ہے راج نیتی دے بیچ اگر آب دی کوئی اسثان بنو دا ہے کوئی جگہ بنو دا ہے وہ آب دی ہمتنال بنو دا ہے تو میں نوں اس گل دی پر سنتا ہے کہ یہ ہی نہیں پنجاب دی راج نیتی دے جیڑے آج دے نا آنے کانگرس دے بیچ 35 years کام کیتا ہے میں یہ تن ہی کامانگا میں یہ بندے کریٹ کیتے نے یا میں یہ نہیں کامانگا کہ میرے کر کے نے لیکن میں پنجاب دی کانگرس دے جس طرح کے ایتھو تاک کے جڑے چارے ایکٹنگ پریزیڈنٹ بنے نے انہا نال ساریہ نال میرے بڑے نیڑ دے سبان چاہے پابن گویل جی نے کیونکہ پگوانداز جی جیتو دی شہادت ہے ٹیررینزم دے بھرد چاہے وہ اپنے پریزیڈنٹ چیڑے نے فتہگار صاحب والے ناغرہ صاحب نے بڑا بڑا پویک ہے ناغرہ دا ناغرہ ایک بڑا کابل سٹوڈنٹ مومنٹ چو نکلیا بند ہے اس طرح دے بچ خور جڑے پارٹی دے راجہ مرندر ہے یا انیکہ خور پارٹی دے بچ گرکیرت ہے صدو اے اپنے نے میں کامانگا بٹو ہو رہی اور منیش تواڑی منیش تواڑی نال اس کر کے بہت وڈے پنجابی ماں بولی دے لے خک پویٹ شائر اور جنان دا بدکسمتی دے نال اس وڑے قتل ہو گیا سی انہا دے نال بھی میرے اپنے سمبند اس کر کے جے باقی پارٹیاں دے بندے ہیں جے کوکو نٹ دی پرابلم آوے کیرلاج جے پیپر تے سالٹ اندہ ہوتے وہ دی پرابلم آوے جے انہا دی ربڑ نکل دی ہے درختانچ وہ دی پرابلم آوے وہ سارے کٹھے ہو جاندے ہیں آل پارٹیز وہ آپ دی سٹیٹ لی لڑ دے ہیں اس کر کے ان سٹن ایشیوز جمہیں فارمر ایشیو ہے ہون کسانی دام ہوتا ہے یہ دیت ایک کنسنسز ہونا چاہید ہے اگر کوئی کابل چیف منسٹر ہوندہ امریندر سنگھ دی تھانتے ہیں انہیں ایک کنسنسز کریٹ کر دینا سی انہیں ساری سٹیٹ دی پولیٹک سنو پرائی منسٹر کو لے لے جانا سی اور سارے انہیں چلے جانا سی اور وہ کہنے دے ریپیل کرو ریجیکٹ کرو اے لاؤز اور ایم سپی لاغو کرو اے ہندوستان دی بورڈر سٹیٹ ہے لیکن امریندر سنگھ نے رول ادا نہیں کیتا وہ دی امید شاہ نالتے نریندر مودینہ ہندیاں میٹگاں اے صد کر دیا ہے کہ جڑا ہمیشہ رجوارے آندا سپائنگ درپاری کلچر غدداری مگلہ ویلے گوریا ویلے انگریزہ ویلے ٹیرریزم ویلے دونے پاس سے سوڈا کر دے رہے ہیں اس کر کے اگر گوڈ سنس پرویل ہندی تیج گورتوں لے کے تیچھے سو شہادتہ ساڑھے پرامان بجرگانی اجڑیاں ہوئی ہیں وہ نہ ہون دیا اگر مکھ منتری دور اندیج میں تا یہ کہنا ہے یہ کہتے یہ مکھ منتری ہندہ پہلا صدار بنے ہیں چرنجل سے چرنی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے میں کہہ رہے ہیں ہاں جی اس نوٹ میں کوئی انہوں لائن کھچ رہے ہیں ہو سکتا ہے آج کنڈیوسیو ایٹموسفیر ہندہ جڑے فیصلے پنجاب گورنمنٹ لے رہی ہے یہ نہیں کہ میں فیگ اینڈ ہے انہا فیصلے آنا کنہاں کسر ہونے ایتا وقت دچھے گا مگر تھوڑا جا تھوڑا جا ٹیلٹ چاندک بندیاں تو ہل کے پولیٹکس دا چارک بندے راج کر رہے سی بلکل ٹھیک آلہ ہے وہ کسی نے دیا جس کا محلات ہی میں جلے چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کے چلے وہ جو سائے میں ہر مسلحت کے پلے ایسے دستور کو اور سبھے بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا اس طرح ہی ساری پارٹیاں جیسے بندے بیٹے ہیں جیڑے امریندر سنگھ دی پولیٹکس موڑتوں سکندر سنگھ ملوکہ بھی ٹیک مانگ دے سی جنہوں نے جگ جار کیتا ہے ایک بار روز بھی ہویا ہے سکبیر سنگھ بادل گئے وہ کہیں دے من گئے ہیں جی یہ واجیر آ رہی ہے کہ اندروں اندری ملوکہ سا موڑت ورود کر رہے ہیں نہیں نہیں بالکل غلط صدو پہ جارا میں بہنتی کرنا چاہنا ہے چوسی بچے اسمانوں کہ کال نوم ہزاراں بندیاں دی میٹنگ سکندر سنگھ جی ملوکہ دی اگوائی ہیٹ ساڑی پارٹی دے ستکار یوگ آگو ہے سینر موسٹ آگو ہے اور میرے نالوں انہ دا وڈا یوگدان ہے بہت شروع مینی کالی دلنو بناون وچ اوکھیاں کڑیاں کھڑنچ انہ نے ایسے کر کے رامپورہ پھول تے نو دیا نو آ سیٹا تے موڑ سیٹ میری جمعہ باری ہے اوٹھے میں رامپورے پھول لڑا دے پنڈا جاؤں گا او کل تو چڑھا بلاند کر رہے ہیں ساری پارٹیز سکندر سنگھ ملوکہ دی ایک وی کارڈر دا بندہ نہیں رہو گا سیدھو صاحب جڑا نہیں چل ہو گا شروع مینی کالی دلن اور میں تھا اے پر کہ کال دی میٹنگ تو بعد اگر ایک سو ستارہ حلکیان جو سب تو مجورٹی دے نال کوئی سیٹ شروع مینی کالی دل جتو گا او موڑ پچان میں پنجاب دی ودہان سوچ ایک نمبر ہوئے گا جے جا واتاورن اور محول میں انہوں ایس حلکیچ میں انہی ویڈیو ہو لئی کہ میں آپ دی الیکشن دی کیمپین دوں پلس کر لی تو انہوں میں کہہ رہے ہیں ایک ادھے بندہ نہیں کہنے ایک مائی پائی نہیں ایک مینے تو میں انہوں کسے پینڈچ نہیں موڑیا کسے قصبے کسے وارڈ چاہ جیڑے بندے کولے میں پہنچ گیا وہ میرے نا تور پیا ہے ایتا ہنیری ایک ایسی آنی ہے کہ میں نو وقت مل جانا ہے کہ میں باقی حلکیاں ویچوہ یہ کالی دال دی جت جڑی ہے انہوں وڈی گھنٹی دے وچ کراس گیا چاہے محانسا ہے چاہے رورل ہے چاہے پوچھو ہے چاہے بودھلاڈا ہے چاہے انیکہ نال لگ دیا کونسٹیچونسیز نے محنو پردان جی اور جو میں حکم کرن گے اور جس پرکار ہر سمرج جی اور انہیں میند کیتی ہے تھے جو میں پنٹ پنٹ جا کے انہوں نے لوکل ایم پی ایریا فانڈ دا ایڈی ودیہ ورتوں ہوئی ہیں ایک بندہ نہیں ہے کہنے دا کہ کوئی دور ورتوں ہوئی ہوئے انہ دا انہ دی رسپیکٹ ہے انہ دا سمان ہے اور میں سمجھ دا ہے کہ یہ جڑا کومبینیشن ہے پولیٹکس دا یہ بڑا ڈیسائسف ہے اور نالے دن آج ٹھیک ہے براد صاحب آخری سوال ہے پنجاب دے وچ ایس وار مقاولہ کسنا ہوگا پشلی بار شرومنی کالی دیل عام آدمی پارٹی تو پچھڑ گیا پیشہ کا عام آدمی پارٹی سرکار بناؤں دے دعوے کر رہے اسی پر سرکار کانگریس دی بنی ورودی ترچہ آپ بیٹھی تیجے نمبرتے کالی در رہے ایس وار مقاولہ کسنا مانتے ہیں بڑا اچھا سوال ہے بڑا دیگر ہے دور اندیش ہے یہ دے تے کوئی ٹپنی کرنا آجے میں پری مچور سمجھ دے ٹھیک ہے پر میری جو اس مٹی دا دونہ پارٹی دے کارڈرز نو میں جان دے ہیں کانگریس دا بلوک کا دے پریزیڈنٹاں تو لے کے اکالی دل دے سرکل جہداراں تو لے کے ساتھ گڑاں دے کرپا ہے میں پنجاب دے وچھ کوئی وڈہ ملا کوئی پروگرام کوئی عوامی لہر نہیں چھڑی میں انہاں لوگ کا ناسبند رکھیا ہے مقابلہ مکھ ہوئے گا کانگریس اور اکالی دل دا کیونکہ جڑی آپ دی بہت وڈی کنفیوزن ہے اور ٹرائیڈ ہو چکے نے وہ دوبارہ چلے تے تیرنی چڑھ دے ہندے جڑے مارے حالات نے اور جڑی یہاں دلی دیاں تے نیتیاں ہن مانیوگ اروند کیجری والدی اور بہت کانٹرڈیکٹری ہے وہ بڑی یہاں ادھے پچھے ساج شاہن ادھے پچھے بہت وڈا پروپیگنڈ ہے ادھے پچھے بہت وڈا آر ایس ایس نال ایک سانج ہے پنجاب دے لوگ کو گیم نو سمجھ چکے ہے اس کر کے کانگریس دا اور اکالی دل دا مقابلہ ہوئے گا پر جو میں کئی تکریران ونسٹن چرچل وارگے مہان پولیٹیشنز نے دنیا جس کیتی ہیں انہیں وارڈ ٹائم سپیچز ہیں میرے کوڑی انہوں نے دا سیریل پہ آئے وہ ایک تھاں دے کہندے ہیں کہ لیسن 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 مائی فرینڈز بائی کانٹریمن تین ڈیز آر کروشل فور دا پولیٹیکس ان تین ڈیز سیچویشن کین چیج اس کر کے دی پہ بے خواڑی خون کرنا پتا نہیں کی ہونہ ہے ایک اکال پر خلان دے بوٹاں دی رہا دی کندے بڑی مہتوک بس 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 بلکل بلکل کوئی ایک اسی ہونو راہ آ کرتا ہے کہ ساڑی مانگ گا ڈی نائٹ آف ٹیگرز شہران آنڈ آئی دے وچ کوئی تسی گل کہنی چاہو پنجاب دے لی جان تسی برو دنگا دے لی کسی بھی طریقے دا ہے کہ ساڑی شیئر تسی جرور سنو ضرور میں ایس توڑی اس سوال توں کیونکہ تسی ایک انسپائرنگ یوت ہو میں تو انہوں بہت وش کر دا ہے پرماتما تو انہوں کامیابیاں بکشے اس فیلڈ دے وچ اور توڑی کیمرمن بھی بڑے ایکسپرٹ نے توڑی دو آنڈ دے اس پیار دے مدے نظر جو پنجاب دا دخان تے پیڑا ہے اس شبد لگو ہندے آج کہ جڑے وٹے کرانے ہیں دے لوک نے یا جڑے بہت زیادہ میں سمجھ دا ہے گا کہ پیسے آڑے بندے ہیں انہوں نے انہوں نے ایک ٹپنی سی انصاف دے ہوتے ہومے دے پتھ کرنگے کیے خاموش پتھر دے بھتھ کرنگے جو سلیبان تے ٹنگے لتھنے نہیں راج بدلنگے سورج چڑن لینگے ایک بڑا چیلنجنگ اداس شیئر ہے کہ آؤ جے ہواے رہی کبراں ہوتے تک ہی سب کراں وچ بھی دیوے بجے رہنگے موقع ہے کہ اسی اے پولیٹکس نوں کوئی تا بندہ ادارن بنے کہ وہ آودہ سب کو اتحاق کے میں اس کا اللہ توڑے کو لیتاں ذکر کیتا ہے میں دا مان نہیں کر دا مان نہیں کرنا چاہی دا کدے بھی زندگی اچھا بولنا بولیے کرتاروں ڈرئیے پر جے پنتاریس سالان دے سفر وچ پنجاب دا ایک بندہ ایک بندہ کھڑا ہو کہ کہ دے کہ جنگمید سنگھ براد نے کہتے میرے نہ توکھا فراڈ میرے نال کوئی بھی مانی میرے نہ کوئی زیادتی کی تھی ہے میں پولیٹکس تیاغ کرنے ہو تیار ہے اس کر کے اس نوٹ نال میں فنش کر دیں کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحہ اور بھی ہیں پنجاب دی پولیٹکس جڑی ہے وہ اڈیک کر رہی ہے کسے بہت بہت چڑ دی سویر دی جیدے نال دستور اور پرنسپل دی پولیٹکس پنجاب دنیا دے وچودہ ہرن بان سکے کہ ہاں سارے پولیٹیشن کرپٹ نہیں ہندے سارے پولیٹیشن جڑے ہیں میں کہاں گا کہ کسے بہت اپرچنیسٹ نہیں ہندے انہوں نے ہردیچ آگ ہندی ہے سپارک ہندے ہیں او دیوہ او سپارک جڑے ہیں او جال رہے ہیں اور انہوں بلندی تے اجول کرانگے اور والے دن آج بہت بہت تحنیمات منندر جی جی سے دوسرا بہت تاڑا شکریہ تاڑی نیٹورک دا تاڑی ساتھی آنا تاگل بات کی تی جگمید سنگھ برار دینا تا انہوں نے شائران جو ہمیشہ ہی بارت دیا جدوں بھی کتے سپیچ کر دیا تا او اندائج دیوچ بھی انہوں نے ہر گل کی تیو نا تو پچھا جو سوال جانتا دے مان دیوچ چاہے سخبیر سنگھ بادل لیکشن حران تو لے کہ آج سخبیر سنگھ بادل دی گواہی والا ہوئے چاہے جو مور دیوچ گل لٹ دی ہے کہ سکندر سنگھ بلوکا دا وہ رو چلنا پیسے داتا انہوں نے جواب داتا کہ سما بڑا بدل دا جڑا سیاست دے بچ ہے نالی انہوں نے آیا کہ سکندر سنگھ بلوکا میرے نال کھڑے نے اسی لوگ سوا بٹھنڈا لوگ سوا دیا ساریاں سیٹان پارٹی دی چوڑی دی بچ پونڑی کلی موڑ حل کے دی کیمرہ پرسن ہمت آئیٹا لادی نال منندر جی صدو لوکا وائٹی